اسلام علیکم دوستو آج حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا بہت خوبصورت مضمون پہچان کا سفر اس پہ میں بات کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ پہچان کا سفر کیا ہے نامعلوم آٹھ پر کان لگا کے رکھنا یہ پہچان کا سفر ہے نامعلوم منظر کو دیکھنے کی تمنہ یہ پہچان کا سفر ہے اپنے اندر کسی اور ایکسپوزر کے ہونے کا امکان دیکھنا یہ پہچان کا سفر ہے ہمارے اپنے اندر کوئی اور اینی ادر دیافت کر لینا یہ پہچان کا سفر ہے اپنے وجود میں کسی اور وجود کی خوشی محسوس کرنا یہ پہچان کا سفر ہے کبھی آپ کی تنہائی میں کسی آواز کا آ جانا یہ پہچان کا سفر ہے اگر ایک آدمی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو کچھ دیر بعد اس کی شکل بدلنے لگے گی انسان حیران رہ جائے گا اور اگر آئینہ بول پڑے تو اسے اور کہانی ہو جائے گی اسی طرح جب انسان تنہا ہو اور اس کو اپنے آپ سے آواز آ جائے یا اپنے علاوہ کوئی آواز آ جائے تو پھر پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اندر سے آواز دی کہ یہ ہم ہیں یہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں پہچان کا سفر تو وہی آدمی کر سکتا ہے جو پہچان کا سفر کرنا جانتا ہے ہم لوگوں کی عجیب و غریب کہانی ہے ہمارا پہچان کا سفر جائے وہ بڑا مختلف ہے حالکہ پہچان کا سفر تو وہ ہے جسے استقامت خیال کا نام دیا جاتا ہے پہچان ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ کرنے والا جائے وہ بڑی دلیل کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے اگر آپ کو یعنی ہمیں اللہ اور اپنے پیسوں کے درمیان کسی کو چننا پڑ جائے تو ہم پیسے لے کر غیب ہو جائیں گے ہماری مختصر سی زنگی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے یعنی لٹل لارڈز جو ہیں وہ دل لارڈ آف یونیورس بننا چاہتے ہیں کیا ہماری جاگیر اور کیا ہماری درجات اللہ پاک نے ہمیں چھوٹا سے اختیار دیا ہے مثلا ہماری تحویل میں ایک بیوی دی ہے اور اس کا ہم نے حلیہ بگاڑ دیا ایک بچہ دیا اور ہم نے اس کی تعلیم خراب کر دی کوئی سے ایک واقعہ دیا اور ہم نے اسے خراب کر دیا اس نے ہمیں پیسے کا شعور دیا اور ہم نے اسے حرام بنا دیا ہم لوگوں نے کیا کیا ہم تو اپنے آپ کو بگاڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر انتقام کیوں نہیں لیتا اس کے جلال کو چیلنج کرتے جا رہے ہیں ہم تو غلطی کرتے جا رہے ہیں اللہ اگر کہیں ہوتا تو بولنا پڑتا اس نے کیا بولنا ہے وہ اپنے دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا اور تم جس چیز کے انتظار میں ہو میرے اندازے کے مطابق یہ رحمت کا انتظار نہیں ہے یہ کسی اور ہی چیز کا انتظار ہے اپنا عمال نامہ ہم نے ریکٹی فائی نہیں کیا میں بتا رہا ہوں یہ وارننگ ہے اور حقیقت ہے کہ ہم نے اپنا عمال نامہ درست نہیں کیا آپ نے زنگی اچھی شروع کی تھی پھر آپ نے اسے تباہ کر دیا اس معصوم انسان کو تم کہاں لے کے جا کر غرق کر دیا آپ اچھے انسان تھے اچھے لوگ تھے آپ کے اچھے افکار تھے اور آج آپ بیس مویسے اور جھگڑے میں پریشان ہیں اللہ کے افکار کو اور اللہ کے عقام کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں اس حد تک اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے تو یہ کیا کر دیا آپ نے اپنی شکل خیال کی شکل کردار کی شکل عمل کی شکل اعتقاد کی شکل اور اندر کی شکل یعنی باطن کی شکل آپ نے بگاڑ دی اس کی اصلاح کرو کیونکہ یہی پہچاند کا سفر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے اندر گواہیاں پل رہی ہیں اور آپ کے خلاف گواہیاں پل رہی ہیں آپ کے پاس جو چھپی ہوئی چیز ہے وہی تو ظاہر ہو رہی ہے اور وہ تو نظر آ رہی ہے آپ کو چھپا نہیں سکتے آپ کا باطن اندر سے بول رہا ہے اور روشنی باہر بھیجتے جا رہا ہے کوئی بھی چوری کی چیز آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے تو توبہ تو کر سکتے ہیں یہ توبہ پیچان کا سفر ہے کیسا ہے اور کیا ہے اپنے اندر کے داغ کو پیچانو پھر لارڈ آف یونیورس کو دعوت دو اس کو دعوت دینے سے پہلے گھر کی صفائی کرو اس کی اصلاح کرو چھوٹے سے چھوٹا کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہیں بچوں کی شادی کے معاملے میں اپنے گھر کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں تو اللہ کا سفر ہے اسے بلانا ہے تو پہلے اپنے اس ویران خانہ کی تھوڑی سی اصلاح کرو اس گھر کو تھوڑا سا تو بہتر کرو اللہ کے لئے گھر کو سجانا اور اس کی یاد میں سجانا غیر کو نکالو اپنی کتائیوں کو نکالو کچھ استغفار کرو کچھ اور نیکیاں کرو اللہ کی یاد میں کوئی ٹھہراؤ ہو جائے اگر اللہ آپ کے گھر کبھی اتفاق سے آ جائے تو گھر میں ہیرہ پھیری نہ ہو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو